اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کی توجہ ایک اہم بیماری کی طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو لوگ اپنی فیملی میں یا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اور نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ بیماری پچیدہ صورتحال احتیار کر لیتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس بیماری کے مطلق مکمل آگاہی ہو جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بواسیر کے مسئلے کے لیے میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اقبال اسسسٹن پروفیسر سرجری کنسلٹنٹ میڈیکیئر ہاسپیٹل کنسلٹنٹ سرجن امر ہاسپیٹل نزد اقباس ٹیڈیم فیصلہ باد بواسیر کیا ہے بواسیر کے اندر بڑی آنٹ کے آخری حصہ جس کو اینس کہتے ہیں خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں خون کی نالیوں کے پھولنے کی وجہ سے ان میں خون جمع ہو جاتا ہے پھر ایک خاص سٹیج میں یہ خون کی نالیاں پھٹ جاتی ہیں اور مریض کو پکھانے کے رستے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو خونی بواسیر کہتے ہیں بواسیر کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک خونی بواسیر اور دوسری بادی بواسیر بادی بواسیر کے بارے میں میں آپ کو اگلے لیکچر میں اگاہی دوں گا آج کے دن ہمارا ٹاپک ہے خونی بواسیر خونی بواسیر کی کیا وجوہات ہیں سب سے کامن جو اس کا کاز ہے جو اس کی وجوہات ہیں ان میں سے ہے دائمی قبض کرونک کانسٹیپیشن وہ مریض جن کو دائمی قبض رہتی ہے ان میں بواسیر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ وہ چیزیں جو دائمی قبض کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں وہ بھی بواسیر کروانے کا باعث بنتی ہیں مثال کے طور پر مرغن غزائیں کھانا کم فائبر لینا فروٹس کا استعمال کم کرنا کم پانی استعمال کرنا جنک فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کانسٹیپیشن کا باعث بنتی ہیں اور کانسٹیپیشن سے مریض کو بواسیر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بواسیر کی وجہ سستی اور کالی ہوتی ہے ایسے لوگ جو واشروم میں بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں ان میں بھی بواسیر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پھر بعض اوقات یہ حاملہ عورتوں میں ہوتی ہیں وہ مریض جن کو جگر کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے اندر خونی بواسیر ہو سکتی ہے خونی بواسیر جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جو بڑی آنٹ کا کینسر ہوتا ہے وہ بھی خونی بواسیر ہونے کا باعث بن سکتا ہے خونی بواسیر کی کیا علامات ہیں خونی بواسیر کے اندر مریض کو سرخ رنگ کا خون بغیر درد کے پخانے والے رستے سے خارج ہوتا ہے اکثر مریض کہتے ہیں کہ پخانہ کرنے کے بعد خون کے چھنٹے پین پر پڑے ہوتے ہیں یا کچھ مریض یہ کہتے ہیں کہ جب وہ پخانہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ٹوٹی کھل گیا جو بلیڈ کر رہی ہے یا سپلیشز آف بلڈ ہیں جو پین کے اوپر پڑے ہوئے اور علامات جو ہوتی ہیں وہ مریض کو خارج ہوتی ہے پخانے والی جگہ میں یا اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں جس کو سوائلنگ کہتے ہیں بواسیر کے گریڈز کیا ہیں بواسیر کو بیان کرتے ہوئے ہم گریڈز میں بات کرتے ہیں اگر مریض ابتدائی مراحل میں آ جائے تو اس کا علاج دوائیوں سے یا کنزرویٹی میئر سے ممکن ہوتا ہے لیکن اگر مریض اڈوانس گریڈز کے ساتھ آئے تو اس کا حل سرجری ہوتا ہے گریڈ ون جو ہے اس کے اندر مریض کو بلیڈنگ ہوتی ہے کوئی مسے وغیرہ باہر نہیں آتے ہیں درونی مسے ہوتے ہیں لیکن وہ برونی طور پر ظاہر نہیں ہوتے ہیں گریڈ ٹو کے اندر مریض جب پخانہ کرتا ہے تو اس کو مسے باہر آتے ہیں لیکن وہ ہدھ بہت اندر چلے جاتے ہیں سال بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے گریڈ ٹھو کے اندر مریض کے مسے جو ہوتے ہیں وہ پخانے والے رستے سے باہر آتے ہیں اور اس کو پخانہ کرنے کے بعد ہاتھ کے ساتھ ان مسوں کو اندر کرنا پڑتا ہے اور گریڈ ٹو کے اندر مسے مکمل طور پر پخانے والے رستے سے باہر رہتے ہیں بواسیر کو تشخیص کیسے کرنا ہے جو ہوتے ہیں وہ بواسیر کو تشخیص کرنے کے لئے لوکل معاینہ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں بڑا ضروری ہوتا ہے اس سے ہمیں بواسیر کے گریڈ جو ہیں وہ جانے میں مدد ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کی عمر زیادہ ہو یا جو سرجن ہے وہ محسوس کر رہا ہو کہ بواسیر کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جیسے خدا نہ خاصتہ کینسر تو وہ کلونسکوپی بھی کرنا چاہیں گے علاج کیونکہ یہ بواسیر کا مرض بہت عام ہے سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاج کے ہزاروں ٹوٹکے ہوں گے میری دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ آپ کوئی بھی علاج شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے یا کسی قریبی سرجنس کو ضرور چیک کروائیں اپنے مرض کی تشخیص کریں کیونکہ پکانے کے رستے سے خون آنا صرف بواسیر کی وجہ سے نہیں ہوتا اس کی اور بھی بہت زیادہ وجوہات ہیں عمر رسیدہ لوگوں میں خدا نہ خاصتہ یہ کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے انٹینیوں کی سوزش بھی اس کی وجہات ہوتی ہیں تو کوئی بھی ٹوٹکا یا علاج شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے سرجن سے ضرور کنسلٹ کریں بواسیر کے علاج کرنے کے مختلف طریقے دستیاب ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کنزرویٹی میتھڈز کون سے ہیں پریونٹیب مطلب کس طرح ہم بواسیر سے بچ سکتے ہیں بواسیر سے بچنے کے لیے ہمیں پانی کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو قبض سے بچانا پڑے گا قبض سے بچنے کے لیے ہمیں مرکن غزاؤں کو کم سے کم استعمال کرنا ہوگا جنگ فورٹس کو کم سے کم یا ہو سکے تو اس کے استعمال سے بچنا پڑے گا فروٹس کا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا فائبر ڈائٹ اپنی ڈائٹ کے اندر جو اس کو زیادہ کرنا پڑے گا سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہمیں لیویٹری موڈفیکیشن کرنی پڑے گی ہمیں اس عادت کو بدلنا پڑے گا کہ واش روم کے اندر بہت زیادہ دیر تک بیٹھنا ہے لیکن کچھ دوائیاں ہیں جو ہم بابا سیر کے علاج میں دیتے ہیں یہ نیشل سٹیج میں کارامت ہوتی ہیں لیکن اگر اس کا گریڈز بابا سیر کا بڑھ جائے تو میڈیسن کا رول ختم ہو جاتا ہے یا کام ہو جاتا ہے کون کون سی دوائیاں ہیں جیسے کہ ہم لیکزیٹیفز دیتے ہیں لوکل آئنٹمنٹس دیتے ہیں کہ مریض کو اگر ایچنگ ہے یا کوئی پین ہے کسی وجہ سے تو لوکل آئنٹمنٹس سے اس کی پین بہتر ہو جائے موڈیلٹی انکریز کرنے کیلئے گٹ کی وہ میڈیسن دے سکتے ہیں سٹول سافنرز دے سکتے ہیں تو کی مہیرز ہے جو ہم مریض کو بتاتے ہیں پھر کچھ میتھرز ہیں علاج کے جن کو پیرا سردیکل میتھرز کہتے ہیں یا منیمل انویزف طریقہ علاج جیسے کہ انجیکشن لگانا بواسیر کے مسوں کے اندر ہم انجیکشن لگا دیتے ہیں جسے وہ مسے سکڑ جاتے ہیں پھر ربر بینڈ لائیگیشن ہے جیسے کہتے ہیں کہ چھلہ چڑھانا تو ہم بواسیر کے مسے کے اوپر چھلہ چڑھا دیتے ہیں جسے وہ مسے خود بہت جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں پھر اور طریقہ علاج میں لیزر تھراپی ہے کرائو سرجری ہے چکپ کروانے کے بعد آپ کا مولج آپ کو گائیڈ کرے گا یا آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ کو کون سا طریقہ جو ہے وہ سوٹ کرے گا پھر جو کامن طریقہ علاج ہم ادھر اپنے سیٹ اپ پہ کرتے ہیں کیونکہ لوگ ہمارے پاس پچیدہ بواسیر کے ساتھ آتے ہیں وہ بہت عرصے تک ٹوٹ کے استعمال کرتے رہتے ہیں پھر بماری پچیدہ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس جب بریز پہنچتا ہے تو وہ اس فیز میں ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی سرجری کرنا پڑتی ہے تو سرجری کے لیے ہماریڈکٹومی پروسیجرز ہے وہ ہم کرتے ہیں اس میں ہم مسوں کو کاٹ دیتے ہیں ساتھ اس کی جڑوں کو جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں سچرز میسٹیریل کے ساتھ تو مریض جو ہے وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو جاتا ہے ایک کامن مت ہے لوگوں کے اندر کہ بواسیر کا اگر اپریشن کروانے تو وہ دوبارہ ہو جاتی ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا اگر بواسیر کا اپریشن آپ نے کسی کوالیفائیڈ سرجن سے کروایا ہے اور اپنے ریسٹ فیکٹرز کو لائف میں موڈیفائی کیا ہے تو بواسیر کے دوبارہ ہونے کے چانسز کافی حد تک ختم ہو جاتے ہیں یہ نہایت ہی کم دردے کے رہ جاتے ہیں اگر آپ نے ریسٹ فیکٹرز کو موڈیفائی کر لیا ہے تو ٹیک ہوم میسج کیا ہے آج کی لیکچر میں ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ ہم نے جنک فوڈ سے آوائیڈ کرنا ہے اپنی ڈائیٹ کے اندر اس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ فائبرز انٹیک کرنا ہے ڈیلی روٹین میں اور تھرڈ لیویٹری موڈیفیکیشنز کرنی ہے اور کانسٹی پیشنز سے بچنا ہے مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لئے سود مند ثابت ہوگا کسی بھی قسم کے کوئیسٹنز کے لئے آپ ویڈیو کی نیچے کومنٹس کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نے کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیو سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آپ کی صحت کے مطلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ٹیک ائر اللہ حافظ